بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کرنا لگیں چیپٹر نمبر سکس اور اس کی پہلی ایکسسائز سکس مورٹ وان اور اس کا پہلا سوال ہے اس میں کہتے ہیں کہ with the help of the given matrices answer the questions from one to three یعنی کہ آپ کو کچھ matrices دیئے گئے ہیں a b c d e and f اور آپ سے کہا گیا ہے کہ یہ نیچے آپ تک دین سوال ہیں نا ان کے آپ نے آنسر دینے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلا سوال پہلا سوال ہے کہ what are the orders of matrices a c and f یہاں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جو a c and f matrices جو آپ کو پر دیئے گئے ہیں ان کا order بتائیں اچھا بچھو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو پتاؤنے چاہیے کہ order ہم کیسے بتا سکتے ہیں کس بھی metric تو آپ نے order اس طرح سے بتانا ہے مثلا یہاں سے آپ ایک ہی example لیں کہ a آپ کو دیا گیا ہے two minus two minus five and zero تو order ہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس horizontal horizontal کہتے ہیں کہ جس طرح آپ یہ کتاب آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے آپ اس میں سے ایک line پڑھتے ہیں تو جس طرح line پڑھتے ہیں نا اس طرح جو بھی entries آپ کے پاس دیئے گئے ہیں یہ سے ہم horizontal بولتے ہیں اور اسے ہم row بولتے ہیں اور اسی طریقے سے جو vertical vertical جیسے آپ حاشیہ لگاتے ہیں margin line لگاتے ہیں ایسے جو entries لکھی گئے ہوں گی ایسے جو number لکھی گئے ہوں گے انہیں ہم بولیں گے column تو اب a matrix آپ پاس دیا گیا ہے two minus two minus five and zero آپ دیکھیں جس طرح آپ book کے اوپر reading کرتے ہیں تو two and minus two ایسے بڑھتے ہیں line کے اوپر ایسے انگلی رکھے جیسے بولتے ہیں تو two and minus two یہ horizontal ہیں اور اس لیے ان کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس ہیں ایک row ہے اور two اور minus five یہ ہمارے پاس ایک column ہے کیونکہ یہ جیسے margin لگاتے ہیں آشیہ لگاتے ہیں یہ اس طرح نہیں دی گئی ہے تو order آپ کیا ہوتا ہے order یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے جو matrix آپ کو دیا گیا ہے اس میں x اس میں آپ پاس horizontal کتنے row آ رہے ہیں اور اس میں ہمارے پاس vertical کتنے آ رہے ہیں جو horizontal ہوگی اسے ہم کہیں گے کہ یہ آپ پاس row ہے اور جو vertical ہوگی اسے ہم کہیں گے یہ column ہے اب دیکھیں two minus two یہ پہلی row ہے minus five and zero یہ دوسری row اس کا مطلب ہے اس کے اندر دو روز آ رہے ہیں اور two and minus five minus two and zero اس کا مطلب ہے کہ یہ دو column آ رہے ہیں اس کا order پھر کیا ہوگا اس کا order ہوگا two by two یہ اس طرح بولا جاتا ہے تو ایک order آپ نے بتا دیئے یہ کیا ہے two by two ہے اچھا اب اسی طریقے سے ہم c کا بتاتے ہیں تو c کے ہے یہ ہے minus three minus three minus one and zero یعنی کہ c is equal to three minus one and zero اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس row کتنی آ رہے ہیں ایک تین والے row آ رہے ہیں ایک minus one والے row آ رہے ہیں ایک zero والے row آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تین rowز آ رہے ہیں اور column ایک ہی آشیہ لگا ہے اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تین row آ رہے ہیں اور ایک column آ رہا ہے اس کو ہم order کیسے بولیں گے اس سے بولیں گے three by one پہلے ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی یہ بات کہ row کی بات کرنی ہوتی ہے اور بعد میں column کی بات کرنی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اس کا answer جو ہوگا وہ ہوگا تین row آ رہے ہیں ایک column آ رہا ہے تو ہم بولیں گے three by one اس کے بار کہتے ہیں کہ f کبھی آپ نے بتانے ہیں f والے میں دیکھیں تو ہمارے پاس row کتنی آ رہے ہیں minus cut تین اور چار یہ پہلی row ہو جائے گی zero and five یا دوسری row ہو جائے گی three and minus one یا پس تیسری row ہو جائے گی پہلا column ہے four five minus one یہ دوسرا column ہے اس کے اندر آپ کے پاس دو column آ رہے ہیں یعنی کہ تین row آ رہے ہیں اور دو column آ رہے ہیں تو اس کا order کیا بنے گا اس کا order بنے گا order کو اردو میں درجہ بولتا ہے اس کا درجہ بنے گا three by two تو باز یہی آپ کے پاس اس کا answer ہو گیا اچھا اسی طریقے سے ہمیں کہتے ہیں what are the order of matrices b d and e دوسرے سوال میں آپ کہتے ہیں کہ جو b آپ کو دیا گیا اس کا بھی d کا بھی اور e کا بھی ان کا بھی ہمیں درجہ بتائیں اس کا بھی ہمیں order بتائیں تو اسی طریقے سے سیم پہلے row کی بات کرنی ہے بعد میں column کی تو b میں دیکھیں تو minus کا تین اور minus کا دو یہ پہلی row ہے zero اور چار یہ دوسری row ہے تو اسی طریقے سے column minus کا تین اور zero یہ پہلا column ہے minus کا two and four یہ پاس دوسرا column ہے تو دو روز آ رہی ہیں دو ہی column آ رہا ہے اس کا order بنے گا اس کا درجہ بنے گا two by two اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں d d میں ہے minus three two zero یہ پہلے row ہو گئی zero one five یہ دوسری row ہو جائے گی four minus two and two یہ تیسری row ہو جائے گی یعنی کہ تین روز آ گئی ہیں تو آپ کے پہلے بھی کہہ کہ آپ نے میشہ بچے پہلے row کی بات کرنی ہے بعد میں column کی بات کرنی ہے اسی طریقے سے سب column دیکھتے ہیں minus three zero four یہ پہلا column ہے two one minus two یہ دوسرا column ہے zero five one two یہ تیسرا column ہے اس کے اندر تین روز آ رہی ہیں اور تین ہی column آ رہے ہیں اس کا درجہ بنے گا اس کا درجہ بنے گا three by three جی اسی طریقے سے ای ای والے میں دیکھیں تو minus کا three two zero ایک ہی row آ رہی ہے column کتنے ہیں minus کا تین کا column الگ ہے دو کا کالم الگ ہے zero کا کالم الگ ہے اس طریقے سے ایک رو آ رہی ہے تین کالم آ رہے ہیں تو one by three یہ اس کا آنسل ہو جائے گا یہی اس کا آنسل ہو گا اچھا اب سرح چلتے ہیں تیسرے question میں اس میں کہتے ہیں کہ what element in the second row and third column of matrix d جی اس میں آپ کہتے ہیں کہ what element in the second row second row d کے ہم نے بات کرنی ہے d matrix کی تو اس کے اندر second row ہم ار پاس کیا آ رہی ہے second row آ رہی ہے zero one five and third column کیا آ رہا ہے zero five two باس ہی آپ نے initial element لگتے ہیں row کے elements آ جائیں گے zero one five اور third column کیا آ جائیں گے zero five and two یہ بچیس کا آنسل ہو جائے گا clear ہوئے ہیں یہ نیچے انہوں نے آنسل اس طریقے سے آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے ہم نے ویسے سوال کر لیں گے یہ آپ کو آنسل بھی انہوں نے اس طریقے سے بتا دیا ہوئے ہیں میرے خیال میں آپ کو اس سے زیادہ easy wording میں یا easy ترین سمینے کے لیے اس طرح کیوں آپ کو پتر اور کوئی گایڈ وغیرہ نہیں مل سکتی ہے جس طرح آپ کو میں نے بول کر سمجھا رہی ہے کہ کس طرح آپ نے آرڈر بتانا ہو مل سمجھا رہی ہے